بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لیے آج میں آپ کو جو ریسپی دی رہی ہوں آلو کریلے کے میں نے پہلے ایک ریسپی دی ہے بہت پہلے دی چھے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک ذرا منفیس سٹائر سے یہ بنانے کا طریقہ ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مجھے کینڈا سے میسیز نئیم نے بھیجی ہے یہ ریسپی بہت زبردست میں نے بنائی تھی بہت تیسٹی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بہت شکر ہوں لیکن ہمارے یہاں میرے پاس فروزن ہے کریلے میں نے لیکن جب تازوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بہت مسئلہ ہے کہ جب جاؤ کیونکہ بہت دور میں جانا پڑتا ہے تو وہ کریلے جو ملے تھوڑے سے مجھے وہ تین چار چھوٹے کریلے ملے پھر میں نے وہ ہی لے لی میں نے کہا اب میں یہ ریسپی دور منا کے آپ کو دکھاؤں گی اچھا ہے اس کے لیے میں نے اب کریلوں کا مجھے نہیں بتا کتنا بزن ہے میں نے کیا سے تین چار پلے آپ اپنی دے رہے اور دو بڑے سائز کیلوے لیکن ان کی کٹنگ جو ہے نا اس طرح کاٹنی سے فرائز نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں لمبے ایسے ایسے تو اسی طرح آلو کو بھی ہم نے فرائز کی طرح ہی کاٹنا ہے اور اس کو میں نمک لگا کے تو اس کو میں نے رکھ دیا تھا پھر اچھی طرح دو تین پانی میں بھو کریں پھر دھول گیا اور یہ میں اس کو فرائی کروں گی ٹھیک ہے اور یہ ٹماٹر ایک میرے پاس تازہ تھا اور ایک فروزن وہ میں نے ڈالا ہے اور پیاز جو ہے بڑے سائز کا ایک اس کو باریک چوپا لے نا دو ہری میں چاہیے بعد میں کٹ دوں گی ادھر ٹرسن کا پیس ون ٹیبر سپون اور یہ ایک بڑے سائز کا پیاز ہے اس کو میں نے فرائی کر کے بیچ میں ڈالا ہے اور جو جو چیزیں سا سا اس میں نکالنے لگے ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس میں اسی maths آلو کو فرائی کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں رکھوں کی تاکہ سارا تیل نکل جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تیل ہو جاتا ہے لیجئے دیکھیں آلو بھی فرائی ہو چکے ہیں میں نے پیاس کو فرائی کر کے نکال دے اب اس کے بچوں ڈال دے تاکہ ایکسا تیل نکل جائے کیونکہ تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے سالان ٹھیک ہے میں اب یہ اس کو نکال کے آپ کو بتاتی کیا کرنا ہے جی وہ میں نے نکال دیا تھا وہ جو اول نکالی بہت زیادہ تھا اور اب میں اس میں یہ ہینگ ڈالتی ہوں تھوڑی سی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ہینگ تھوڑی سی ڈال دیا ہے یہ ضروری ریجٹور میں ہوتی ہے اور اب میں یہ پیال چلتی ہوں ٹھیک ہے اسی یہ ہے وہ فرائی جسے میں نے تکیزیں فرائی کی ہیں تو یہ لیے بھی تیار ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے جی پیاز دیکھیں ہوتے ہو چکے ہیں ہلکے لائٹ بران ہو رہے ہیں اور اب میں اس میں ادھر قسم کا پیس ڈال کے تھوڑا بھونتی میں آپ کو دکھا سنچے ڈالنا ہوں جی ادھر قسم بھی جو ہے وہ بھی فرائی ہو چکے اور اب میں اس میں کچھا پھانی ختم کرنا ہوتا ہے اور وہ جلدی جلنے لگ پڑتا ہے ہافٹی سپون میں نے سلک میٹ ڈالی ہے ون پورٹی سپون میں نے حلدی ڈالی ہے اور ہافٹی سپون میں نے سکا ٹریک دھنیاں ڈالا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی لمک ہافٹی سپون ہم نے اس کو پر سرائی کرتی ہوں ہمیں اس میں ٹوماٹر ڈالنے گی یہ اگر چھے دھنے گی اور میں اس دوسری سے سکا ٹریک دھنے گی کٹھے گی اگر کڑھا ہے تو کم ڈالنا ہے جیسے آپ کو اچھی لگتی ہے میں اس کو تھوڑا سو بھونکے میں نے آپ کو رہتا ہے ہم نے اس سے کیا ڈالنا ہے میں اس سے کڑھتا ہے میں اس کو تھوڑا بھونتی ہوں اور میں نے آپ کو رہتا ہوں تیوہر لڈائی پیسو انار لڈائیں اگر نہیں ہے تو یہ آنچوٹ پاہ ہمیں پیاز میں نے فرائی کیا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو میں دم پر رکھتی ہوں اور تماتے کو زیادہ بھونے ہیں کیونکہ وہ ذرا سا بس تھوڑا سا بھون کے اور اس کے بیچ میں یہ چیزیں ڈال دیں کیونکہ وہ پھر تماتے کا پانی ہوتا ہے ہمیں وہ تیار ہو جاتا ہے اب میں اس کو دم پر رکھتی ہوں پھر میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے لیجئے میں دس میں اس کو دم پر رکھا تھا آلو تو پہلے ہی فرائی ہوگا گلٹے کو جو کرے لیں وہ بھی تو آپ یقین کریں اتنا تیسٹی ہے ضرور آپ بنائیں اور یہ ہے کہ اس میں پیاز اگر آپ میں کچھے ڈال دیتے ہوگا میں پہلے کچھے بھی ڈالتی تھی لیکن اب میں نے یہ فرائی کا کچھ سے ڈالا جب مجھے 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 نیم رہتا ہے تو بہت اچھا یہ طریقہ ہے کہ پیاز جو ہے نا وہ بات میں کچھے کے ذرا اس کے سمیل نہیں اچھی رہتی تو بیچ میں ذرا بہت اچھی ہو جاتا ہے فرائی ہو کے آپ ضرور بنائیں اتنا تیسٹی ہے نا میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی مجھے 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 لیکن چلو کوئی بات نہیں کرے لوگا ذائقہ تو کوئی بات نہیں چلیں ٹھیک ہے نمک مجھے آپ انسان سے ڈالیں اور اس میں یہ اناردانا یا تھوڑا سا جو ہمچھوڑ ہے نا وہ تھوڑی ڈالیں ہمچھوڑ تو وہ زیادہ سے گھٹاس ہوتی ہے لیکن اناردان اتنا تیسٹی آپ ایک دعا بنائیں گے نا تو آپ کو یہ دل چاہے گا کریلے ایسی بنا کے کھائیں بہت مزیدار چلیں ٹھیک ہے بنائیں کھائیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو ایسا لگا ہے اور میسیس نیم کا بہت بہت شکریہ اتنی مزے کی یہ ریسپی ہے بہت بہت شکریہ ہر کوئی مختی لیکن میں نے پہلے ہی بنائے ہوا ہے لیکن یہ ذرا ہٹ کے سٹائل سا اس کا تو میں نے کہا چلو یہ بنائے جائے چلیں ٹھیک ہے جب آپ کا دل چاہیے مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے گوڑوں کے ڈھابہ پر سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سے نہ نہ بھولیں اللہ حافظ